ہریانہ میں اتحاس رشتے ہوئے بی جے پی نے لگتار تیسری بار جیت کی ہیٹ ٹرک لگائی ہے اس جیت کے بعد اب سرکار گٹھن کی پرکریہ جلد ہی شروع ہو سکتی ہے ہریانہ میں بی جے پی تیسری بار سرکار برانے جاری دوہزار چودہ میں بی جے پی کو سیتالیس سیٹے حاصل ہوئی دوہزار انیس میں صرف چالیس لیکن اس بار بی جے پی کو انچاس سیٹے ملی ہیں اور یہ سپشٹ بہومت ہے اس بیچ ہریانہ کے سی ایم نائب سنگ سینی نے جیت کا کریڈٹ پردان منطری موڈی کو دیا دلی میں بی جے پی ہیٹ پورٹر میں کارکرتاؤں کو سمبودیت کرتے ہوئے پی ایم موڈی نے ہریانہ کے لوگوں کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کانگریس پر نشانہ سادھا بی جے پی کی جیت پر دلی سے لے کر ہریانہ تک زوردار جشن منعہ جارہا ہے ہریانہ میں بی جے پی نے لگائی جیت کی ہیٹ ٹریک موڈی کا میجک چلا بی جے پی نے پھر فتح کیا کلا نائب نکلے نائب ہریانہ میں بنا جیت کا ہیٹیہاز یہ جشن ہریانہ کے احتیہاز کی تاریخ میں درج ہو گیا ہے اپنی ستھاپنا کے 58 سال اور 13 چناؤوں میں ہریانہ نے وہ نہیں دیکھا جو اس بار دیکھ لیا ہریانہ میں ہیٹ ٹریک لگانے والی بی جے پی پہلی پارٹی بن گئی موڈی میجک نے بی جے پی کے آتم وشواس کو دو گنا کر دیا بی جے پی نے پھر بتا دیا کہ چناؤ پربندن کے ماسٹر تیسری بار جنہ دیش لینے پہنچی پارٹی کو یہ بم پر جیت ملی ہے ہریانہ ویدھا سبا کی 90 سیٹوں میں سے بی جے پی نے 48 سیٹیں جیتی ہیں وہیں سرکار بنانے کی آس پالے بیٹھی کانگریس کو 37 سیٹوں کے ساتھ پھر وپکش میں بیٹھنا پڑے گا آئین ایل ڈی کی دوردہ شاہ ہوئی ہے اسے کیول دو سیٹیں ملی ہے جبکہ نردلیوں کی خاتے میں تین سیٹیں گئیں پہلی بار ایسا ہوا ہے جب بار سال کے دو کارکال پورا کرنے والی کسی سرکار کو ہریانہ میں پھر سے موقع ملا ہو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کو تیسری بار موقع ملا ہے یہاں کے لوگوں نے صرف تیسری بار ہماری سرکار نہیں بڑھائی بلکہ ہمیں سیٹیں بھی زیادہ دی ہیں اور ووٹ سیر بھی زیادہ دیا ہے ہم نے چھپ پر فار کر ووٹ دیا ہے اس جنا دیش کی گونج دور دور تک جائے گی یہ جیت چونک آنے والی ہے ہارس ایک کانگریس سنناٹے میں ہے راجتک پنڈت ماتھا پکڑے بیٹھے ہیں بی جے پی کے چنابی کوشل نے جو کار دکھایا اسے کوئی نہیں پکڑ پایا بی جے پی نے اینٹی انکمبنسی اور گسے سنو پٹنے کے لیے چناب سے آٹھ مہینے پہلے ہی سی ایم بدل دیا منہورلال کھٹر کی جگہ نائب سنگھ سینی کو کمان دے دی چار منتریوں سمیت چودہ ویدھائیکوں کی ٹکٹ کار دیے ان میں بہرہ جیت گئے 2019 میں ہرے 23 چہروں کو پوری طرح بدل دیا وہاں بھی بہرہ جیتے دلیتوں کے پرتی ساہنوبوتی دکھائی سترہ ایسی سیٹوں میں سے آٹھ سیٹیں جیت لی سر لگاتار آپ کو جو پیار مل رہا ہے لگاتار آپ کو پیار مل رہے کیسے دیکھنے ہیں یہ لوگوں کا شیروعات ہے سنے ہے پیار ہے چھے مہینے کے کارے کار میں ایسی کیا جادو کی جھپی دکھائی آپ نے میں بتاؤں گا یہ ہریانہ ہریانہ کے لوگوں کے پیار آشیرواد موڈی جی کی نیتی ہیں اور آدمیہ موڈی جی کی نیتیوں کے اوپر ڈبل انجن سرکار کے نیتیوں کے اوپر ہریانہ کے لوگوں نے تیسری بار مہور لگائی ہے اتحاسک مہور لگائی ہے میں دل سے دھنیواد کرتا ہوں دیوالی آگئی سر دیوالی سے پہلے ہی دیوالی آگئی ہے بلکل پٹکے چل رہے ہیں شپت شپت کب لیں گے سر سر وپکس جو ہے وہ جیت کو وپکس جیت کو بچانے پا لگنی رہا ہے وہ لوگ تو آج بھی ستا کے اندر ہیں ان کو تو دکھائی نہیں دیتے کام جنتہ کو دکھائی دیتے ہیں ایویم پر دوسٹ نکال رہے ہیں آپ نکالیں گے دوسٹ وہ دیکھ رہے ہیں سر کب ڈلی ڈلی کب جا رہے ہیں بی جے پی کے اس جشن کا جوش یوں ہی نہیں چھلک رہا یہ کیول جیت کی ہیٹرک نہیں ہے بلکہ پارٹی کے لگتار بڑھتے گراف کا پرمان بھی یہ ہے دوہزار چودہ میں بی جے پی کو 47 سیٹے ملی تھی دوہزار انیس میں بی جے پی صرف 40 سیٹے جیت پائی اس وقت بی جے پی نے جنرائیک جنتہ پارٹی کے ساتھ مل کر سرکار بنائی لیکن اس بار نائب سنگھ سینی کے نترپ میں بی جے پی نے 48 سیٹے جیتی جو بہمت کے لیے ضروری 45 سیٹوں سے 3 زیادہ ہے ان دس ساووں میں بھاج پاکی سرکار پر برشتا چار کا ایک داغ نہیں لگا ہے کہ اندر سرکار پر جیسے داغ نہیں لگا ہے ہم نے بیسے ہی ہریانہ سرکار دس سال چلائی ہم نے برشتا چار کا کوئی داغ نہیں ہے ہم نے صرف اور صرف سمر پر بھاو سے جنتہ کے بکاس کے لیے کام کیا ہے اور میں اس کے لیے ہریانہ کے مکہ منتری بائی نائب سینی جی اور پر بھا مکہ منتری سیمان منوحر لاج جی کی بھرپور تحریف کرتا ہوں بھرپور پسانسہ کرتا ہوں انہوں نے ہریانہ کے بکاس کے لیے بہت میند کی ہے ساتھیوں جب جنتہ ایسے کام کو پسائی کرتی ہے نیک نیت اور اچھی نیتی کو سراتی ہے تب کام کرنے کی ارجا بھی دو گنی ہوتی ہے جیت کے جشن میں ہر کوئی سرابور تھا یہ چنام نائب سنگھ سینی کا نہیں بلکہ پورو سیم منوحر لال خٹر کا بھی تھا اور اس ہیٹرک نے سب کو بمپر نمبر سے پاس کر دیا کھٹر نے زید کا کریڈٹ پی ایم موڈی کو دیا میں سمجھتا ہوں کہ ایک جنتہ نے ایسا سندیش دیا ہے کہ موڈی جی کے جو سرکار کی نیتیاں ہیں موڈی جی کے جو اپلپ دیاں ہیں وہ جنتہ کے اوپر اثر کر رہا تھا اور جنتہ نے اس کا پرتیتر میں بھارتی جنتہ پارٹی کی حریانہ میں تیسری بار سرکار بنائی ہے اور یہ اپنے ہم ایک ریکارڈ بنا ہے کہ حریانہ میں آج تک کسی پارٹی کے لگاتا تیسری بار سرکار نہیں بنی تھی پہلی بار بھارتی جنتہ پارٹی نے حریانہ میں لگاتا تیسری بار سرکار بنائی مدہ یہ تھا کہ ہم نے جتنا حریانہ کے کسان کے لیے حریانہ کے جوان کے لیے حریانہ کے پہلوان کے لیے کیا ہے کانگریس تو کر ہی نہیں سکتی ہے اور یہ چیز لوگوں کو پتا ہے وہ لوگ کسی پرکار کی کوئی بات کریں گے جنتہ کو جو صحیح بات ہے وہی پسائے گی بہت کام کیا ہے اس لیے میں تو آج اس سمیں اتنا ہی سنکشے میں کہنا چاہوں گا کہ جو چیز جنتہ نے محسوس کی کانگریس کے بھم میں نہیں آئی ہے بیجے پی کی جیت میں سب سے بڑا رول اس کی سیکرٹ سٹٹیجی نے ہی نبھایا لوگ سبح کی جگہ پارٹی اس بار پورے حریانہ میں بدلی بدلی نظر آئی نئے کلیور اور نئے تیور کے ساتھ ووٹرز کے بیچ پہنچی بیجے پی نیتا ہمبل ہو کا ریلیکشن کیمپین میں اترے کسی نے بھی اہنکار بھرا بیان نہیں دیا بیجے پی کی نیتا پورے چنانپ میں بڑے وادے اور بڑے دعوے کرنے سے بچتے رہے بیجے پی کی کوڈ ٹیم اندر ہی اندر جاتی اور ساماجک سمی کرن سادھرے میں جوٹی رہی انٹی انکیمبینسی کے نیرےٹیو کو توڑنے کے لیے نیتا زیادہ بیان بازی سے دور رہے کئی دشک تک ہریانہ میں کام کر چکے موڈی جانتے ہیں کہ ہریانہ میں جات ہو یا گیر جات کسی کو بھی بڑھولا پن پسند نہیں ہے یہاں کا ووٹر جاتی دھرم کی سیاست کو اچھے سے سمجھتا ہے مددوں پر زیادہ بات کرتا ہے اسی لیے جبکہ کانگریس کو پھڑا نے لیڈ کیا پورے چنانپ میں جات جات کی گونجی سنائی دیتی رہی موڈی نے اسے تو بھنایا ہی ساتھ ہی ٹکیٹ بٹوارے جیسے بڑے فیکٹر پر بی جے پی بازی مار لے گئے ہریانہ میں مین فائٹ کانگریس اور بی جے پی کے بیچ ہی رہی کانگریس کو 49.09% اور بی جے پی کو 49.09% ووٹ ملے آم آدمی پارٹی کو 1.09% اور بی ایس پی کو 1.08% جبکہ انیلو کو 4.15% جے جے پی کو 0.09% ووٹ ملے ہریانہ میں بی جے پی نے جیت کی ہیٹرک لگائی تو کانگریس پارٹی میں ہار کے بعد رار جاری ہے کانگریس سنگتھن کے نیتاؤں سے لے کر انڈیا گڑ بندن کے سہیوگی دلوں تک ہریانہ کی ہار پر کانگریس پر اب نشانہ ساتھا جا رہا ہے بی جے پی میں دلی سے لے کر چندگرد تک جشن کی تصویریں ہیں منگلوار کو جیت کے جشن کی تیاری میں بیٹھی کانگریسی خیمہ اس وقت مایوس ہو گیا جب بڑھت بی جے پی کو ملنے لگی جشن کے لئے منگائے گئے ڈھول اور جلوس کے لئے منگوائے گئے بگ بھی گھوڑے لوٹائے گئے ادھر ہریانہ کی ہار کے بعد کانگریس نے ای وی ایم سے لے کر چناؤ آئیوگ تک پر ہار کا چیکرہ پھوڑا کانگریس نے چناؤ آئیوگ کو خط لکھ کر ہریانہ ویدھان سبا کی ووٹوں کی گنتی کو لے کر سوال کھڑے کیے تو چناؤ آئیوگ نے کانگریس کے لیٹر کا جواب دیتے وے ڈیٹا اپلوڈ میں دیری کے آرخوں کو نکارا ایک بار لوگوں نے نکاح دیا کانگریس کو گھسنے نہیں دیا بیجے پی خیمے میں بجا جیت کا نگارہ خاموش ہوا کانگریس کا ڈھول بینہ جشنی کے لوٹ گئی بگھی ہریانہ کی ہار پر کانگریس میرار سہیوگیوں نے بھی کیا ہوا ہریانہ میں بیجے پی نے جیت کی ہیٹرک لگائی تو دلی سے لے کر چنڈی گھر تک جشن منائے گئے لیکن اگزیٹ پول کے سروے کے بعد سے ہی جیت کے جشن کا انتظام کر چکی کانگریس خیمے میں بھاری مایوس ہی دیکھی گئی دلی کانگریس مکھیالے میں جشن کے لیے بلائے گیا دھول والا واپس لوٹا دیا گیا پھوپندر ہڈڈا نے روہ تک میں تو کانگریس کی جیت کا جشن منانے اور جلوس نکالنے کے لیے جو بگھی اور رت بنگائے تھے گھوڑوں کا انتظام کیا گیا تھا اسے بھی کانگریس کی وکٹری پریٹ کے بنا ہی واپس لوٹنا پڑا روہ تک میں جس وقت بگھی اور رت والے کانگریس کی دفتر سے واپس لوٹ رہے تھے اسے میں لوگوں نے نہ صرف جم کر مزاک اڑایا بلکہ ویڈیو بھی بنایا کانگریس کی ہار کے بار اب چرچہ پرپورننس کی ہو رہی ہے لگتار تیسی بار سرکار بنانے جانے ہی بی جی پی نے اور تالیس سیٹیں لگا کر اب تک کشاندار پردشن کیے ہیں تو سینتیس سیٹ لگا کر کانگریس لگتار تیسی بار ویپکش میں بیٹھنے جانے ہی ہے اس چناؤں میں آئی این ایلڈی نے دو جبکی نردلیے چنج کسا اور کہا کہ کانگریس کے لیے کئی راجیوں نے نو اینٹری لگا رکھے ہیں جہاں جہاں بھاجپا سرکار بناتی ہے وہاں کی جنتا لمبے سمیتا بھاجپا کو سمرتن دیتی ہے اور دوسری طرف کانگریس کی حالت کیسی ہے پچھلی بار کب کانگریس کی کسی سرکار کی باپس ہوئی ہے یعنی جو سرکار میں تھے کتنے سال پہلے وہ دوبارہ آئے تھے قریب تیرہ سال پہلے دوہجار گیارہ میں اسم میں ان کی سرکار لوٹی دیبا کی ایک بھی نہیں لوٹی اس کے بعد بھی جتنے چنا ہوئے لوگوں نے کہیں بھی کانگریس کو سیکنڈ ٹم نہیں دیا ہے آپ کو جان کر کے ہیرانی ہو جائے گی دوستوں دیش میں کتنے ہی راجے ہے جہاں کانگریس کبھی ساٹھ سال پہلے وہاں تھی کہیں پر پتہ سال پہلے تھی کہیں پر چالیس سال پہلے تھی پتہ پتہ ساٹھ سال سے وہ ستہ میں آئی ہی نہیں ہے ایک بار لوگوں نے نکاح دیا کانگریس کو گھسنے نہیں دیا ہے ہریانہ چنان میں کانگریس کی ہار کی بڑی وجہ کی بات کریں تو پارٹی کو اپنی جیت کو لے کر اوور کانفیڈنس بڑے نیتاؤں کے بیچ تال میل کی کمی ہر سیٹ کا مایکرو مینجمنٹ میں ناکامی جات بنام گیر جات کی لڑائی میں ہار سیٹوں کے بٹوارے میں بھی گڑھ بڑیاں اور کانگریس کے ویدائیکوں کے ٹکٹ نہیں کاٹے جانے کو بھی وجہ مانا جا رہا ہے تو وہیں دلیت ووٹر نے کانگریس سے دوری بنا لی جسے وہ ہریانہ کے ستہ سے تیسری بار بھی دور ہو گئی آٹھ اکٹوبر کی صبح سے ہی جشن کی تیاری میں لگی کانگریس دوپہر تک ہار مان چکی تھی حالانکہ دوپہر قریب دو بجے بھوپندر ہڈڈا نے رہ تک میں کانگریس کی میجوریٹی کا دعویٰ کرتے ہوئے چناؤ آئیوک پر ریزلٹ دیکلیئر کرنے میں دیری کاروپ لگایا تو دلی میں پاؤن کھیڑا نے بیجے پی کے جیت کو تند کے جیت بتا کر حملہ بولا نتیجے والے دن صبح سے ہی ستر سیٹے جیتنے کا دعویٰ کرنے والی کانگریس نے ایلیکشن کمیشن پر کاؤنٹنگ سلو کرنے کا آروق لگایا تو ہی ریزلٹ ڈیکلیئر ہونے کے بعد ایویم پر سوال اٹھا دیئے چناؤ آئیوک کو لیٹر لیکر ویب سائٹ میں ڈاٹر اپ ڈیٹ کرنے میں دیری کی بات کہی چناؤ آئیوک نے چٹھی کا جواب دیتے ہوئے ہریانہ کی ہار کے بعد ڈلی سے لے کر رو تک کانگریس کے نیتا ایویم کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں تو کانگریس سانسد کماری سہلجا نے آپسی متبہدوں کی اور اشارہ کرتے ہوئے آرہ کمان سے ایکشن کی مانگ کی ہے چناؤ کے سمیں ضرور ہمیں لگا کہ ہم کو سب کو مل کر ہم نے ساری چیزیں ڈھکتے ہوئے چناؤ لڑا موسیقی